بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسَ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کا حکم دے رہا ہے کیونکہ کسی بھی معاشرے کی کامیابی کی بنیاد عدل و انصاف ہوتا ہے جہاں پہ عدل و انصاف نہ ہو وہاں پہ جنگل کا قانون ہوتا ہے اور جنگل کا قانون ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس اگر یہ جنگل کا قانون انسانی معاشروں میں آ جائے تو وہاں پہ بدمنی لاکانونیت مہنگائی اور تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں رسول اللہ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو عام آدھی کو سزا ملے گی جب حضرت عمر سے ان کے چادر کے بارے میں سوال کیا گیا انہوں نے اس کا حساب دیا اس کا جواب دیا جب حضرت عمر ایک یہودی کے مقابلے میں عدالت میں مقدمہ ہار گئے تو انہوں نے عدالت کی فیصلے کو مانا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر عدالتوں کے فیصلوں کو حکمران مانیں گے تو عام لوگوں کے سامنے عدالت کی عزت اور مقام بڑھے گا اور لوگ ان کے فیصلوں کو مانیں گے ہمارے عکمانوں کو چاہیے کہ ججوں کو ڈرانے دمکانے کی بجائے ذاتی مفادات کی بجائے پاکستان کے اندر آئین قانون عدل و انصاف کو قائم کریں کیونکہ کسی بھی معاشرے کی ترقی عدل و انصاف اور آئین پر چل کر ہی ہو سکتے ہیں کسی چائنیز فلسفر سے پوچھا گیا انصاف محشت اور دفاع میں کونسی چیز تم چھوڑ دوگے اس نے کہا دفاع کو پھر پوچھا گیا محشت اور انصاف میں سے کونسی چیز چھوڑ دوگے اس نے کہا محشت تو سوال کیا گیا کہ اگر دفاع اور محشت نہیں ہوگی تو ملک کیسے چلے گا اس نے کہا اگر ملک میں انصاف ہوگا تو لوگوں اور حکمرانوں کے درمیان اعتماد ہوگا جب اعتماد ہوگا تو وہ دونوں مل کر دفاع اور محشت کو مضبوط کر لیں گے ہمیں چاہیے کہ ہم ساری پارٹیوں کو ساتھ لے کر جو بھی قانون بنانا ہے اس کو بنائیں پاکستان میں آئین عدل و انصاف کی حکمرانی قائم کریں تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے پاکستان